رابرٹ ڈی کاپلان نام کے ایک امریکن آرثر ہیں ان کی ہسٹری کے اوپر اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر کافی پکڑ رہتی ہے فارمر جرنلسٹ ہیں بہت دیر تک انہوں نے بہت بڑی اخبارات کے ساتھ جرنلز کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے لگ بگ ایک درجن کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جن میں سے ایک میری فیورٹ ہے اس کا نام ہے ریونج اف جیوگرافی یہ میں اکثر اپنے دوستوں کو ریکمنٹ کرتا رہتا ہوں خاص کر کے وہ دوست جو دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کچھ انسیڈنٹ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ پولٹیکل یا سیکیورٹی کے اعتبار سے ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا تو اس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم ایک آپ کو ڈیریکشن مل جاتی ہے اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہوتی ہے بہت دلچسپ ہے میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا وہ آپ پڑھیے گا صرف بنیادی میسج اس میں یہ ہے کہ جیوگرافی ایک دن اپنا بدلہ ضرور لے لیتی ہے میرا نام زفر چودری ہے آپ دیکھ رہے ہیں فسٹ رافٹ ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب بچوں کا جنم دن ہوتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو مہنگے سے مہنگا توفہ دیا جائے کوئی ٹیب دیا جائے آئی فون دیا جائے یا پلی سٹیشن دیا جائے اس سے ہم بچوں کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم ان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ادھر سے بچوں کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی مہنگا ہی توفہ ہو اور وہ باقی اپنے جو دوست ہیں ان کو بتا سکیں کہ دیکھیں ان کی حیثیت کیا ہے اصل میں یہ ایک سوسائیٹی کا اس قسم کا ایشو ہے ایسے والدین اور بچے اور ایسی سوسائیٹی جو اس پل میں جینا چاہتی ہے اس لیے اس پل کو اتنی ایمیت دی جاتی ہے کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں والدین بھی بچے بھی اور کچھ سوسائیٹیز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی ساری کسی چیز کو استعمال کر کے بھی فیوچر کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے فیوچر کی جو نشہ نما ہے بچوں کی وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے رابرٹ ڈی کاپلان جن کا میں ذکر کر رہا تھا ان کے والد ایک ٹرک ڈرائیور تھے اور نیو یارک میں ایک اخبار تھا اس اخبار کو وہ لے جایا کرتے تھے وہ اپنے ٹرک میں تو کیونکہ اخبار کے بارے میں کہا جاتا ہے history written in hist تو ان کے ذہن میں رہتا تھا کہ یہ کیا بھوج ہے جو میں ہمیشہ ڈھوکے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہوں جب کاپلان چھوٹے تھے ان کا جنم دن آیا تو والد صاحب نے ان کو ایک بطور توفہ ان کو ایک میپ دیا وہ میپ ہمیشہ ان کی دیوار کے اوپر ٹنگا رہتا تھا تو یہ جب آپ نے بستر پہ لیٹھتے یا کرسی پہ بیٹھتے تو اکثر میپ کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے یعنی آپ بھی کہیں ٹریول کر رہے ہوں یا میپ کو دیکھ رہے ہوں یا دنیا کا اس طرح سے آپ جائزہ لے رہے ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ جو قدرتی نشو نما ہے دنیا کی وہ تو بڑی مختلف قسم کی یہ ریگستان ہے تو ایک لمبی جگہ تک ریگستان جانا چاہیے تھا یہ دریا ہے یہ سمندر ہے یہ پہاڑی ہے یہ اس طرح سے جانا چاہیے تھے لیکن جب اس کو آپ میپ کے نظریہ سے دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سردیں بدل جاتی ہیں رنگ بدل جاتے ہیں سب کچھ بدل جاتا ہے یعنی جو جیوگرافی کا پرنسپل ہے اس پرنسپل کو ڈیفائی کر دیا جاتا ہے تو کاپلان اکثر ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے تھے اور اس کو سوچ سوچ کے ان کی جو جو ایک پکڑ ہے دنیا کس دیریکشن سے آ رہی ہے اور کس دیریکشن کی طرف جا رہی ہے وہ کافی سوچ ان کی جو ہے وہ کافی انفلنشل ہوتی رہی ایک اور دلچسپ انکڈوٹ ہے ان کے بارے میں وہ میں آخر میں بتاؤں گا کیونکہ اگر وہ یہاں پہ میں نے لیا تو جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ ہمارا ایک سیکونس ہے وہ ٹوٹ جائے گا بات چل رہی تھی میپ کی ہمارے پاس بھی ایک میپ ہے بلکہ ایک میپ نہیں ہے اس میپ کے ہمارے پاس کئی ورچن ہے ایک میپ وہ ہے جو ہم ایک لمبے وقت سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہندوستان کا میپ ہے اور جو میں پوسٹ 1947 کی بات کر رہا ہوں اور اس میں ہندوستان کے سر کا تاج ہے جو جب ہم جمہو کشمیر کے اوپر آتے ہیں وہاں پہ جو میپ ہے بہت ہی خوبصورت اس میں کچھ چھوٹی ساری پینسل کے ساتھ ہلکی سے لکیر کھینچ کر وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حصے ہیں تو ہمارے ہیں لیکن کنٹرول میں اس وقت ہمارے پاس نہیں یعنی پاکستان آکیوپائیڈ جمہو اینڈ کشمیر اور چائنہ آکیوپائیڈ جمہو اینڈ کشمیر وغیرہ اب اس میپ کو تھوڑا اور درست کر کے لائے گیا ہے جس میں اور کلیریٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ کیونکہ جمہو اینڈ کشمیر جمہو اینڈیا جمہو کشمیر کے جب دو حصے ایک ڈویجن ہو گیا تو اس میں کون سا حصہ پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر کا جمہو کشمیر کے یا ویسٹ وائل جمہو کشمیر کے کس حصے کے ساتھ لگتا ہے یعنی گل گل بلتستان لداک کے ساتھ لگ گیا اور باقی جو پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر ٹیکنکلی جس کو وہاں پہ وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں وہ جمہو صوبہ کے ساتھ لگ گیا اس میں رنگ بھر کے ایک وہ رنگ نہیں ہے وہ پولیٹکس ہے وہ پولیٹیکل میسیج ہے اس کے ذریعے دیا گیا ہوا ہے اور اب اس کا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ میپ کا یہ تو ہمارا انڈین ورشن ہے ہمارا مورل پولیٹیکل کانسٹیٹوشنل جو بلیف ہے ہندوستان کی تیریٹری کو لے کر یہ اس کے بارے میں ہے لیکن ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں اس میپ کے مختلف ورشن جب تک وہ ورشن رہیں گے تب تک اس تبدیلی کی گنجائش ہے وہ بھی بنی رہے گی اکثر اس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے یعنی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری مورل امیجنیشن کا ہمیشہ یہ نیشنل امیجنیشن کا ہمیشہ یہ حصہ رہا ہے لیکن جب کشمیر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے تو انیس سو چورانوے میں نریندر موڈی کی پارلیمنٹ نہیں تھی انیس سو چورانوے میں جو پارلیمنٹ تھی انہوں نے بھی ایک ریزولیشن پاس کر کے بتایا کہ یہ ہمارا حصہ ہے اس حصے کو ہم واپس لیں گے لیکن اس وقت تھوڑی ساری لینگویج مختلف تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آ رہے ہیں ایک دن لینے کے لیے اس وقت انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیجئے یہ ہمارا ہے اب تھوڑا سارا ڈیفرنٹ ہے پسلے چار پانچ مہینوں سے لگ بگ جب جمہو کشمیر میں انٹرنل تبدیلی لائی گئی تھی تو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر یہ بھی بات کہی گئی تھی کہ جو وہ حصہ ہے وہ بھی ہمارا ابھین انگ ہے اور ہوم منسٹر نے جب اپنی جوابی تکریر کی تو انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو آپ وہ جو ادھیر رنجن چودری بار بار سوال پوچھے تو وہ کہتے تھے کہ جان دے دیں گے پاکستان اکپیٹ کشمیر کے لیے اور گلکت بلتستان کے لیے ہم اس کو لے کر رہے ہیں گے بعد میں جب میں پایا اس میں ظلہ بتائے گے کہ فلان ڈسٹک ہے فلان ڈسٹک ہے لیکن یہ ہے پریکٹیکل بات یہ ہے کہ وہاں کے جیسے یہاں کے ڈیپٹی کمیشنر کی تائنایتی یہاں کی گورنمنٹ کرتی ہے اس ظلہ میں ڈی سی کو کوئی اور وہاں پہ لگاتا ہے اور ہماری جو لیجسلیٹیو اسیمبلی ہے جو اس وقت آپ بہتر جانتے ہیں اس میں بھی چوبیس سیٹیں ریزرف رکھی گئی ہیں شروع سے اب تک چوبیس سیٹیں یعنی تب بھی خیال یہ تھا امیجنیشن یہ تھی کہ یہ حصے ہمارے پاس واپس آئیں گے اور یہ لوگ آ کر یہاں پہ ان سیٹس کے اوپر بیٹھا کریں گے یہ تو تھا پولٹیکلی چلتا آ رہا ہے فارن سیکریٹری جو زندگی بھر وہ ڈپلومیٹ رہے ہیں کیونکہ وہ فارن سرویسز سے آ رہے ہیں انہوں نے بھی سپٹمبر کے مہینے میں اپنی ایک پاتشیت کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان اکیپائیڈ کشمیر گلگت بلتستان ہمارا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہماری فیزیکل جوریسڈکشن ہے وہ بھی بہت جلد ہو جائے گی اور ڈیفینٹس منسٹر راجنات سنگھ تو اکثر ہی اس کے بارے میں بات کہا کرتے تھے موسٹ ریسنٹلی جب دیسمبر کے مہینے میں سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل پارلیمنٹ میں آیا تو بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا کہ یہ کیوں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کا یہ کیوں تو جواب میں گورنمنٹ نے ہوم منسٹر نے کہا کہ دیکھی یہ ہمارے پڑوسی ملک ہیں یہاں پہ یہ عبادی اس قسم کی ہے مسلم میجورٹی ہیں یہاں پہ فلاں فلاں منورٹیز کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں تو کسی نے کہا ہے ٹھیک ہے پاکستان بنگلہ دیش کا تو ہم مان لیتے ہیں افغانستان کہاں سے ہمارا پڑوسی آگیا امیجیٹلی اس کے ساتھ تو ہماری تیریٹری تو ہوم منسٹر نے کہا کہ میں اس ملک کا رہنے والا ہوں مجھے اس ملک کی جیوگرافی جیوگرافی کا لفظ آگیا نا مجھے اس ملک کی جیوگرافی کا پتہ ہے اور ہماری 130 کلومیٹر لمبی سرحد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے وہ واخان کوریڈور کا حوالہ دے رہے تھے جو ایک نیرو سٹرپ ہے نیرو ایک کوریڈور ہے گلگت بلتستان کا حصہ جو افغانستان کے ساتھ لگتا تو یعنی اگر گلگت بلتستان ہمارے پاس ہوتا تو ہماری جو سرحد ہے امیجیٹلی وہ افغانستان کے ساتھ بھی ہوتی تو سیاسی طور کے اوپر یہ باتیں چلتی رہتی ہیں آج سے سب سے بڑی فوج ہے اس کے سربراہ اس کے جو نئے چیف ہیں جنرل ایم ایم نروانے ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی باتچیت کر رہے تھے کسی نے پوچھا کہ صاحب کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چل پڑھیں گے تو انہوں نے کہا وضاعت کیجئے تو کہتے ہیں ایسا ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے پارلیمنٹ کی ویل کا سوال ہے ہمارا ہے جس دن پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کو ہندوستان کا ہونا چاہیے یعنی پی اوکے کو تو اس دن ہم لے آئیں گے تو آج ملیٹریلی بھی اس کو بہت بہترین طریقے سے یعنی کسی ایمبیگوٹی کے بینہ جو ہے وہ اس کو بتایا گیا اس کے اوپر ریاکشنز وغیرہ بڑے دلچسپ پاتے ہیں سارے لوگ بولتے ہیں کیونکہ کانگریس والے آج مصروف تھے اپنی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اس میں لگے ہوئے تھے اجمیر شریف کی بڑا میں اعتقاد رکھتا ہوں وہاں کی جو زیارت ہے درگاہ ہے درگاہ شریف کے جو مجاور ہیں جو سب سے بڑے پیر ہیں تو انہوں نے ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ آپ تو آسان سی بات ہوگی ہے تو کہا کرتے تھے آپ آرمی نے بھی کہہ دیا ہے تو لہٰذا اس کو آپ بینہ کسی تاخیر کے کیونکہ پارلیمنٹ کا ریزولیشن بھی ہے آپ اس کو حاصل کر لینا چاہیے میں آپ کو دھرانا نہیں چاہتا میں خوف زیادہ نہیں کرنا چاہتا میں بڑا ایک آمن اور عاشقی پسند انسان ہوں میں یہ سوال میرے ذہن میں آرہا تھا کہ کیا ہم جمہو کشمیر کے اوپر ایک اور جنگ کی تیاری میں ہیں کسی نہ کسی وقت وہ میں اس لیے یہ سوال آرہا ہے میرے ذہن میں کہ ہم چلے جائیں پہلے بھی شاید میں نے کسی اپیسوڈ میں اس کے بارے میں بات کی ہم چلے جائیں کہ لیسن آپ کو ہو گئے ہیں ستر سال اس پہ بیٹھے ہوئے اب آپ خالی کریں تو ہم آگئے یہاں پہ لینے کے لیے تو میرے خیال سے اتنا آسان نہیں ہوگا وہ تو کمرہ کوئی قرائے پہ لیتا ہے آج کل وہ بھی بہت جلدی نہیں چھوڑنے کے لیے اس کو تیار ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہی ہے کہ ہم جنگ کر کے ملٹیرلی اپنے حصے کو ہم واپس حاصل کریں تو اس میں ایک بات میرے ذہن میں آتی تھی کہ ہم اکثر دوستوں کے ساتھ بات کیا کرتے تھے کہ یار یہ جو ہماری دور زندگی میں ہی امن قائم ہو جائے گا پوری طرح سے کہ نہیں آج ایک دوسرا سوال ہے کہ ہماری ہی دور زندگی میں جنگ ہو جائے گی کہ نہیں تو ایسا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس بارے میں میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا میں وہ رابرٹ کاپلان کی ایک بات میں نے پہلے کہنی تھی اگر وہاں پہ میں بولتا تو یہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا سارا جیسے انہوں نے دس بارہ کتابیں لکھیں لیکن یہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہوئے ایک ان کی بڑی پرامیننٹیک کتاب تھی بالکن گھوست اس کتاب کا نام تھا اور 1993 میں وہ کتاب چھپی تو نہیں کوئی کسی نے پڑی نہیں بہت زیادہ وہ کتاب کا کوئی سکسیسن کو نہیں ملا بعد میں یوگسلاویہ کی جب جنگ چل رہی تھی تو ایک بار کیا دیکھا کہ صدر کلنٹن امریکہ کے کسی باتشیت میں شامل تھے اپنی بازو کے نیچے یہاں پہ کتاب رکھی ہوئی تھی یہ جو بڑے لوگ کبھی بھی کہیں باہر ہوتے ہیں یہاں پہ پین کیا لگائے ادھر سلپ کیا لگی ہے کسی ہاتھ میں کیا چیز پکڑی ہوئی ہے تو کیمرہ اس کے پر ضرور فوکس ہو جاتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے یہاں پہ کتاب رکھی ہوئی تھی تو کیمرہ نے فوکس کیا تو پتا چلا کہ یہ رابرٹ ڈی کاپلان کی کتاب ہے جو ڈاکیومنٹ ان کے لوگوں نے تیار کیا ہے یا ملیٹری پالیسی وہ پڑھنے کے بجائے یہ کتاب کیوں پڑھ رہے تھے تو بعد میں جو وائٹ ہاؤس کے اخبارات جو وائٹ ہاؤس کے سورسز ہیں انہوں نے پتا لگایا کہ یہ کتاب کلنٹن کو کسی دن دی کہ ایک بار آپ نظر کر لیں اس کے اوپر جب انہوں نے پڑھی تو فوراں جو امریکہ کے سیکریٹری آف سٹیٹ ہیں یا سیکریٹری آف ڈیفنس ہیں وہ نے کلنٹن کو اتنا کنونس کر پائے اس کتاب نے کنونس کر دیا کہ امریکن ایکشن جو ہے وہ بوسنیا میں نہیں ہونا چاہیے اس کتاب میں فنڈمنٹل ایک جو چیز کنونس انہوں نے ریز کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انشینٹ ہیٹرڈ ہے سوسائیٹیز کی ایک دوسرے کے خلاف اور یہ خود ہی اس کو کسی طریقے سے ریزالف کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایکسٹرنل انفلنس اور کنٹرول نہ پہلے رہا اور نہ کبھی فیوچر میں رہ سکتا ہے لہذا آپ انٹریونشن کر کے بہت ساری چیزیں یہاں پہ ضائع نہ کریں آخر میں میں کتاب کا جو ریونج آف جیوگرافی کے بارے میں بات کر رہا تھا اس کا پورا جو آگے کولن کے بعد پورا کیا لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں میں ایک لائن صرف what the map tells us about coming conflicts and the battle against fate کہ تقدیر کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں اور آنے والے جو کنفلکٹ ہیں دنیا میں اس کے بارے میں ہمیں maps کیا بتاتے ہیں آج کا یہ episode دیکھنے کے لئے بہت شکریہ میرے recommendation رہے گی اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت دلچسپی لگے گی اس میں کیا یہ رہی نہیں گے ہے